کے بعد جو ہے نا وہ اعتماد کا ووٹ نہیں ہوتا جب کوئی نامزد ہوتا ہے اس کو پھر اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے لیکن ہم یہاں پر عوام کا اعتماد کا ووٹ لینے آئے ہیں پہلے بھی لیا ہے سرخ رو ہوئے ہیں بجلی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلہ ہم نے خدا کے فضل کرمی سے نواز شریف صاحب کی قیادت میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ورکر کے ناتے ہم کام کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ اور اللہ کو منظور ہوا تو آنے والے انتخابات میں عوام کا جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ ہمارا مطمئن نظر ہے اور اللہ ہمیں سرخ رو کرے گا انشاءاللہ حمدہ صاحب یہ بتائیے گا جی لاس قویشن جی لاس قویشن کریں حمدہ صاحب یہ بتائیے گا یہ آپ کو وقت آنے میں بتائیے گا جلسے دروسوں کا سلسلہ جاری ہے حمدہ صاحب یہ تک آخری آخری سوال جی ملا کے کرلیں ملا کے کرنے آپ جی پہلے آپ کرلیں مجودہ حکمران آپ کو تھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور یہ چور چور کے نعرے بھی لگا رہے ہیں کیا ان کے خلابی قرآن میں طرق ہوگا حمدہ صاحب جی جلسے کر رہی ہے جلسے 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 کر رہی ہے یہ ایلیکشن مہم کو نظر آ رہے ہی ہے اور آپ کی گورنمنٹ ہے کبینہ کب تر فائنل ہوگی اور سپیشلی فیصلہ باد کو کبینہ میں کیا حصہ ملے جا رہے ہیں ہمیشہ نگلائی کیا گیا ہے فیصلہ باد اس دفعہ ایسا کیا طریقہ پائے ہوگا کہ یہ دیویلمنٹ جو آپ ہو سکے انشاءاللہ پہلے بھی دیویلپنٹ فیصلہ باد میں تاریخی ہوئی ہے اب بھی ہوگی اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایلیکشن یئر ہوا کرتا ہے اپنی ترجیحات تمام سیاسی جماعتیں تیہ کرتی ہیں آج ہم نے اپنی ترجیحات تیہ کی ہیں اور سب سے اہم ترجیح یہی ہے کہ وہ حکمت عملی اپنائی جائے جس سے مہنگائی سے لائن آرڈر سے ستائے ہوئے عوام کو ریلیف ملے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں سرکو رکھے بہت شکریہ